بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عسامہ شیرازی عائشہ شیرازی عمر صلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم نے بنایا ہے چرغہ یعنی بروسٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنایا اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چرغہ بنانے کے لیے میکن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں گھر میں بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں سستہ پڑ جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں گھر میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے چیز بنتی ہے تو زیادہ اچھا ہے کھانے میں اور کیا کہتے ہیں ایک اور فائدہ یہ ہے جو ہم لوگ گھر میں آئل یوز کرتے ہیں ریسٹورنٹس میں گھی یوز کرتے ہیں اور جو گھر میں ہم لوگ آئل یوز کرتے ہیں اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو اسی آئل میں بنے گا تو زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ وروش بنانے کے لیے میکن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دردر مرچے پیسا ہوا سوکھا دنیا پیسا ہوا زیرہ پیسی ہوئی کالی مرچ لیمن جوس نوشادر دہی لیسن ادھر کا پیسٹ حلدی اور نمک اب ہم میرینیٹ کرنے کے لیے مکسچر تیار کریں گے ایک پاو دہی ڈیٹھ چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ ڈیٹھ چمچ پیسا ہوا سوکھا دنیا ڈیٹھ چمچ پیسا ہوا زیرہ دو چمچ دردر مرچے تین چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ دو چوٹکی نوشادر ایک چمچ حلدی پاوڈر اور ڈیٹھ چمچ نمک چار چمچ لیمن جوس بینہ سیڈز کے اور اچھے طریقے سے اب مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ویورز یہ دو کلو مرگی ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے کٹ لگا لیے ہیں ان کا مین پرپس یہ کہ ہم جب ان کے اوپر مسالہ لگائیں گے کہ وہ اندر تک چلا جائے اور ہمارے ہماری جو مرگی ہے وہ اندر سے بھی ایک دم جوسی ہو کھانے میں اور اچھی لگے کھانے میں اور مسالیں ایک دم اندر تک چلے جائے اور ٹیسٹ میں اضافہ کریں سو بیورز اب ہم اس کے اوپر مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں یہ کٹس جو لگے ہوئے ہیں ان کے اندر اچھے طریقے سے اور جو کٹس یہ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر لگائیں گے لیکن زیادہ زور سے نہیں لگائیں گے ورنہ خراب ہو جائے گی موڑی سائٹ چینج کر لیں گے اندر باہر سے سارو جگہ سے ایک دم سائی سی لگائیں گے سو بیورز اندر تک میں نے مسالہ پہنچایا ہے آپ بھی اس طرح ضرور کیجئے گا اور سارو جگہ پہ اچھے طریقے سے لگائیں گے ادھر بھی جتنے بھی کٹ لگیا ہوئے ہیں ان کے اندر باہر اچھے طریقے سے سائٹ پہ لیٹ دیں گے اور اس طرف سے بھی سارا مسالہ لگا دیں گے اور کٹ کے اندر بھی اچھے طریقے سے فیلنگ کر لیں گے مسالے کی اور یہ لیکس کو ہم نے دھاگے کی مدد سے باندھ لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ نشادر ایٹ کریں گے تو صرف تیس منٹ کے لیے میرین ایٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اگر آپ نشادر ایٹ نہیں کریں گے تو کم سے کم تین سے ساڑھے تین گھنٹے تک آپ میرین ایٹ کرنے کے لیے رکھیں گے مرگی ہماری میرین ایٹ ہو گئی ہے تو اب اگلے پروسس کی طرف جاتے ہیں مرگی ہم نے دیکھ سکتے میں ڈال لیے اور آئل نے ڈالا اور اب اس کے اوپر جو مسالہ رہ گیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال لیں گے تقریباً ساری جگہوں سے ڈال لیں گے جو ابھی مسالہ بچے تھا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لیے ویورس پہلے سیدھی والی سائٹ سے پکانے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر اور آج بلکل ہلکی ہونی چاہیے بلکل ہلکی ہی سی ہونی چاہیے ویورس ایک گھنٹہ ہو چکے گھوشت نے اپنا پانی چھوڑ دیے تو اب ہم لوگ سائٹ پہ لٹ لیں گے ویورس ایک سائٹ ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب پانچ دس منٹ کے لیے یہ دوسری سائٹ بھی بکائیں گے بینا ڈھککن کے ویورس مرکے ہم لوگوں نے نکال لیے تو اب یہ فرائی کرتے ہیں اور جو مسالہ بچا تھا اس کو ضائع نہیں کرنا یہ جب ہم لوگ بروسٹ کریں گے تو سائٹ میں اس کا بھی مزا لیں گے دیکھشی میں ڈالیں گے آئیل آئیل کو دس منٹ تک ہائی فلیم پر فرائی کریں گے آئیل کو گرم کریں گے اور پھر دس منٹ تک جب لوگوں نے مرکے نکال لیے وہ اس کے اندر فرائی کریں گے اور آنچ میڈیم رکھیں گے ہم نے پلٹ لیے دیکھیں ماشا اللہ کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ چھے منٹ اس طرف سے بھی فرائی کریں گے بروسٹ ہمارا یعنی چرگا ایک دم ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہ امرو راشا کو سرب کرتے ہیں اور فیڈبیک دیتے ہیں کہ یہ کیا سبھلے اس چرگا ہم لوگوں نے باہر نکال لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا ہی زبردست بنے جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ دیکھنے سے پتہ لگ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیشو وہ سنے بھی یہ بولٹ میں جنا رہے جی امر اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائی میں رکھے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی کے ساتھ بچوں کا دسترخان گوپ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھے رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ